ایسا ہے کہ بابا صاحب کھانا باہر نہیں کھایا کرتے تھے اور کھانا کی وجہ بلکہ اپنے جیم میں لڈو رکھا کرتے تھے لائپریزی میں بھی کئی بار کھا لیا کرتے تھے کیا تھا وہ قصہ جرح ہمیں بتائیں نہیں ایسا ہے کہ بابا صاحب مٹ کر کا جو جیون ہے سارے کا سارا چونکہ ان کے پاس سادن تو سیمہ سادن تھے تو جو لنڈن سکول آف ایکنومسٹی جو لائبریری ہے ہم وہاں گئے تھے لنڈن کے اندر تو ہم نے دیکھا جس پستکالے میں بابا صاحب مٹ کر پڑھتے تھے تو ان کے پاس سادن سادن کم تھے تو ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا وہ صبح جب ویٹ کرتے تھے کہ پستکالے کب کھلتا ہے وہ اپنے جیب کے اندر ایک بریڈ پیس اور فشپ کوڑا جیب میں ڈال کے وہ ایک بریڈ پیس کا پیس لے کے وہ پڑھنا شروع کرتے تھے وہ کہتے تھے وہ کیوں بار بار کہتے تھے میں صرف شکشہ ہی نہیں لینا چاہتا میں اچھ شکشہ لینا چاہتا ہوں صرف اچھ شکشہ نہیں لینا چاہتا ویدیش میں شکشہ لینا چاہتا ہوں اور بابا صاحب ویدیش میں پہنچے اور جہاں ان کا گھر ہے ہم نے گھر دیکھا سات کلومیٹر دور چل کے وہ لنڈن سکول آف ایکنومسٹی لائبریر میں پہنچتے تھے لگاتر پڑھتے تھے اور ایک دن وہاں کا جو لائبریر نے ہے اس نے دیکھ لیا چونکہ آپ پستکالے کے اندر بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کھا سکتے تو وہ ایک بریڈ کا پیس کھا کے پڑھا کرتے تھے جب لائبریر نے کہا کہ آپ یہ پڑھ نہیں سکتے ایسے یہ آپ قانون ٹوڑھے ہیں یہاں کا نیوموں کا لنگن کر رہے ہیں بابا صاحب مٹھ کر صبح کھانا کھا کے اس پستکالے میں پرویش کرتے تھے سارا دن پڑھتے تھے تو بابا صاحب مٹھ کر کو لائبریر نے دیکھا میں دیکھتا ہوں کہ انگریز پھر بھی اس دیش کے شاسک جاتیوں کی طرح اتنے بھئی مان نہیں تھے مانوتہ تھی انہوں نے اس ٹوڈنٹ کو اس لڑکے کو بلایا بابا صاحب کو کہ آپ آج کل کچھ بھی نہیں کھا رہے میرے ساتھ کھانا کھایا کرو بابا صاحب مٹھ کر نے کہا میں صبح گھر سے کھا کے آ جاتا ہوں اگر نہیں کھاؤں گا مرنے والا نہیں ہوں لیکن میں کچھ شکشہ لینا چاہتا ہوں بابا صاحب مٹھ کر نے وہ اچھ شکشہ وہاں پراپت کی اور اپنی لی نہیں کی وہ ہمارے لیے اچھ شکشہ پراپت کی وہ اچھ شکشہ پراپت کرنے کا ہی پرنام ہے کہ بھارت کا سمیدان ہمارے حق کھا کوک اس میں بابا صاحب مٹھ کر نے لکھے اور آج ہم ادھکار سمپن ہیں ڈیڈی کلیانی جی آپ کے منچوں پہ ایک بات بڑی اہم ہوتی ہے کئی پر آپ گھو کی بات کرتے ہیں پوجہ کی بات کرتے ہیں اور گھو مطر کی بھی بات کرتے ہیں تو کیا گھو مطر پینے سے کوئی ادھار ہو سکتا ہے یا کوئی سنجیونی بیوٹی کی طرح جس طرح بتایا جاتا ہے رام دیب جی اس کے اوپر بڑا پروڈیکٹ کرتے ہیں بڑا پرچار بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو گھو مطر کے پورے پروڈیکٹ کو پراپر طریقے سے سل آٹ بھی کرتے ہیں تو یہ کیا امرت ہے یا کیا ہے گھو مطر اس کے بارے ہیں بتا ہے نہیں یہ تھوڑی بات ہے کہ ہم کوئی اس کے بارے میں زیادہ کچھ ایکسپرٹ تو نہیں ہیں لیکن جو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ گھو مطر ہے جہاں مارم مطر ہے اگر گھو گھو مطر ہی سب کچھ کر سکتا ہے تو میں کئی بار بابا رام دیو کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں کہ جب ان کو اپنی آنکھ کا آپریشن کرانا پڑا تو ان کو ہاؤسپیٹل میں جانا پڑا گھو مطر جو ہے وہ ایک کیمیکل ہے اگر وہ گھو مطر سے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو سنسار کے اندر مہان جتنے بڑے آہ بگیانک ہے انہوں نے اپنے جیون جان کی بازی لگا کے بڑی بڑی اچھی جو میڈیسن ہے ان کا وشکار کیا تو آج ان میڈیسن سے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جو گھو مطر ہے مطر تو ایک اچھی چیز نہیں ہے تو یہ اس برامنی دھرم میں ہی اس کا پرچار کیا جا رہا ہے یہ ایک کیمیکل ہے اس کے کتنے ایفیکٹ ہیں پتہ نہیں جو یہاں کے دیش کا بڑا اپاری ہے بابا رام دیو جی وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ بلکل سہمت نہیں ہے یہ تو ایک آند وشواس ہے جس کو پرچار لگاتر کیا جا رہا ہے